میرے ساتھی مکم او آر سی کے تنظیم بحالی کمیٹی مکم کے انہوں نے خالد بھائی اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا اور ہماری جو مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہمیں لگا ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے میں اسے میٹنگ کیا میں اسے ایک اہم ملقات اور گفتگو سمجھتا ہوں اور خالد بھائی نے اس میں کچھ نکات رکھے ہیں جو خالد بھائی پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیں اپنا یہاں آنے کا جو مقصدیں وہ بیان کر دیں میں صرف جو میڈیا یہاں موجود ہے اور کافی دیر سے یہاں موجود ہے ان کی موجودی کا ان کی آمد کا بہت ان کا شکر گزار ہوں اور جو باقی تحریک کے یہاں ساتھی موجود ہیں ان سب کو بھی میڈیا کو اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں خالد بھائی کو سب کو السلام علیکم اور خالد بھائی میں پھر آخر میں تھوڑی بات کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ہم شکر گزار ہیں فارو بھائی کے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور بڑے اہم مسئلے پہ آئیں ایسا مسئلہ کہ جو اس چالیس سالہ جو ہماری جدو جہد ہے اس کا بڑا اہم نقطہ ہے اس وقت گزشتہ پوری ایک نفس عدی سے سندھ کے شہری علاقوں اور مہاجروں کو ڈس فرنچرائز کرنے کے لیے جو جو کوششیں کی گئیں ہیں ایسا لگتا ہے اس میں کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے پہلے تو ہمیں کم گنا گیا ہے بار بار کم گنا گیا ہے ہر بار کم گنا گیا ہے اور اس کے بعد کم گرنے کے بعد آدھا گرنے کے بعد ووٹر لسٹ کے ذریعے مزید ہماری نمائندگی کم کر دی گئی ہے اور اب خاص طور پر ایک پری پول رگنگ ہو چکی ہے کراچی اور ہیدراباد میں کہ جہاں پر کراچی کے مستخل باشندے اور مجھے کہنے کے اجازت دیجئے مہاجروں کے علاقوں میں جو یوسی کانسلز ہیں وہ اسی ہزار نوے ہزار ایک ایک لاکھ کی بنائی گئی ہے اور باقی علاقوں میں صوبائی حکومت نے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دارہ اثر ہے وہاں پر انہوں نے پچیس پچیس سو تیس تیس ہزار میں بنائی ہے یعنی ہمارے حلقوں میں ایک یوسی جتنی بڑی ہے باقی جنگوں پر اس کے مقابلے میں تین یا چار یوسی موجود ہیں تو الیکشن میں پری پول رگنگ ہو چکی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈی لیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیمی ہی نہیں کیا جا سکتا دراصل یہ الیکشن ہو گئی نہیں جس کے نتائج پہلے سے تیار شدائیں تو کچھ لوگ جو پری پول رگنگ کر چکے ہیں اور آئندہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھانلی کرنے کے ان کے پاس وسائل بھی ہیں اختیار بھی ہے طاقت بھی ہے اس کی بنیاد پہ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں اس شہر کو ہتیانی کے لیے ہم سب چاندتے ہیں سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کراچی حدرباد میں سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن میں کامیاب ہونے کا مکمل حق ہے اور یہ حق ہم کسی سے چھیننا نہیں چاہتے ہیں لیکن الیکشن چھیننے چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی اور نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا اس حوالے سے ہم ایوانوں میں جاتے رہے ہیں عدالتوں سے الیکشن کمیشنرز انصاف مانتے رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووڈ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجبوری ہوتی کہ وہاں بولنا پڑتا ہے اس روڈوں کو دیوارے کالی ہوتی ہیں بعد پھر عوام آ کر پھر ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے گیارہ جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس طرح کے الیکشن کو کو کوئی بھی الیکشن یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا اور شفاف غیر جانبدار اور ایماندارہ الیکشن کے نتائج ہی کو قبول کیا جا سکتا ہے غیر شفاف جس میں کے پہلے سے دھاندلی ہو چکی ہے اور آئندہ دھاندلی کا منصوبہ بناوا ہے اس کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا تو ہم نے مشترکہ آواز کے لئے وہ تمام آوازیں جو سندھ کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہے ان سب کو دعوت دی ہے کہ گیارہ کو آئیے ہم مل کر سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں تو اسی حوالے سے ہم فارق ستر بھائی کے پاس بھی آئے تھے ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی آواز کو بھی ہم چاہیں گے سندھ کے شہری علاقوں کی بلندوں جیسے کہ میں نے کہا کہ خالد مکر صدیقی بھائی اور ان کے رفقہ جو یہاں تشریف لائے ہم نے ان کو خیر مقدم کہا اور ہمارے لئے یقیناً یہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر اہم کیم پاکستان جو اتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں اور ایک بھرپور اور توانہ آواز بنتے رہے ہیں اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جد و جہد کی ہے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے نائنصافی ہوئی ہے اور اس طرح کا اس طرح کی نائنصافی کہ دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ستر کی دہائی اسی کی نوے کی دوہزار اور آج دوہزار سترہ گھا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے چالیس فیصد کی آبادی بھر اور ہمارے دہی سن کی آبادی کا تناسب ساٹھ فیصد جبکہ برمی بنگالی افغانی ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بچارہ وہ ایک چھتر جھایا کی تلاش میں روزگار کی تلاش پہلی جیریمنڈرنگ ہو رہی ہے پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی جہاں ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے اب یہ پاکستان کی جملہ حکومت وفا کی صوبائی یا جو عدلیہ ہے اور عدالت ان سے بھی یہ سوال ہے کہ اب ہم انصاف کے لئے کہا جائیں اور اپنی آبادی کو پاکستان میں نہیں گنوا سکتے مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں ہمارے پاس کیا اپشن ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں پہلا پوائنٹ تو مردم شماری ایک ظلم پچاس انیس سو ستر سے یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد ساٹھ تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری اس کے بعد آپ آ جائیں تو ایک سو چالی سے بلدیاتی اختیارات بلدیاتی وسائل ایک میرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس نہ واتر بورڈ ہمارے پاس اور نہ وسائل نہ اختیارات وہ دور بھی ہم نے جیسے دیسے گزار لیا اور سپریم کوٹ نے ہماری پیٹیشن پر فیصلہ دے دیا اور ایم پاکستان کے ساتھ ایک ماہیدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچئر پرسن ہو چیئر مین ہو عاصف زرداری ہو بلاول بھٹو ہو اگر آج آپ سیاسی ماہیدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں جو پیغام جارہا ہے سندھ میں جو میسج جارہ ہے اور شہری علاقوں میں جو میسج جارہ ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جارہ ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوشش سندھ کو جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے ہیں چاہتے تھے ہماری ساری کوشش پر آپ کی اس چالا کی اور اس نائنصافی نے پانی پھیر دیا اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے جو اس سے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر حسن انداز کر رہے ہیں خالد بھائی نے کہ جیری منڈرنگ یہ جیری منڈرنگ ہے کہ دی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ اس طرح سے ہوئی ہیں کہ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور کراچی میں رہنے کراچی اور ہیدراباد میں رہنے والوں کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو حیرہ پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے جس کی زمانت ہے ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے میں مکمل طور پر خالد مگر صدیقی بھائی ایم کیم پاکستان کے اس جائز اس ایک بڑے کوس کی عائد اور حمایت ہے اس سے بڑا اور کوئی کاؤز نہیں ہو سکتا اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں جو کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے بڑی تعداد میں میرے مظلوم سندھی بھائی بلوچی پنجابی پختون سرائی کی ہزارے وال کشمیری گلگی بلدی سب کراچی میں رہتے ہیں ہم سب کی آپس کی ہمہانگی کو یہ دی لیمیٹیشن دعو پر لگا رہی ہے یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا آ کر یہ سازش ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے بڑیروں جھاگرداروں اور پیپل سپارٹ سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی مائدے کا کمی پاس نہیں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوغے کو اتار کر پھینک دے ہم اب وقت آ گیا کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جدر جدر کا آغاز کرے ہم تو یہ ساری بات میں نے اس لئے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھے نا خالد بہ نے کہا تیس ہزار کا ایک ہلکہ ہے ووٹر کا اور ہمارے ہلکے نوے ہزار کے تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا دو ٹیموں کا آپ نے پہلے ہی تیہ کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے دو سو رن اسے دے دیا یعنی ابھی ٹاوس ہوا نہیں میں شروع ہوا نہیں اور ایک ٹیم کو آپ نے دو سو رن پہلے سے دے دی اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم مائنس ٹو انڈرڈ سے پوری دنیا میں رائج ہے تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ورہ میں آج وفاتی حکومت صوبائی حکومت ساری جن کا واسطہ کراچی سے ہے کراچی پنجاب میں نہیں کے پی کے میں نہیں بلوچستان میں نہیں گلگت بلوچستان میں نہیں آزاد کشمیر میں نہیں شمالی علاقوں میں نہیں لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے ہیدراباد سے سب کا واسطہ ہے یہ جو ظلم روان رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں بلوچوں کو پختونوں کو بنجابیوں کو سوچنا ہوگا اور اگر ایسی عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی میرشپ پر ہے تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی میں نے کہا مجھے یہ بو آگئی ہے کہ پسے پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مددے مقابل ایک دوسرے کے سامنے لاکر دست و گریبان کرنے کا سے رکھی ہے آپ مکم پاکستان کے کنینیر ہیں آپ مکم پاکستان کے سربراہ ہیں جب ہماری بہنیں اور ماں جب ان کے زدو کوب ہوئی تھی سو کال نام نحاد ریڈ زون ان کا وہ بھی کراچی میں وہاں ہوئی تھی تب بھی میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ آیا تھا کھڑا ہوا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آج بھی اس پورے گاؤس پر میرے تمام ساتھی میرے یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں یہ تحریکی ساتھی ہیں ہم ایک ہم ایک نظریاتی طور پر ہماری باقی چیزیں فروی میں یہ تھوڑی بات اس لئے زیادہ کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج اس کے لئے پیس ہمیں سیٹ کرنی آگے کے لئے جو اس وقت حالات ہیں تو یہ دی لیمیٹیشن اگر عدالتوں نے بھی اس کو ٹائم کے ساتھ نتھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں یہ پہلے سے تہہ ہے کہ کراچی کی میرشپ کس کو دینی ہے ہیدر آباد کی میرشپ کس کو دینی ہے اور یہ جو بچا کھچا ایک ہمارا مان تھا کراچی اور ہیدر آباد میں یہ جو مہجروں کا احساس محرومی بیگانگی یتیمی بے بسیت یہ جو ہے اور مظلوموں کا جو کراچی میں رہتے ہیں یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا ان کا ردیعمل کیا ہوگا میں گیس کر سکتا ہوں میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا آگے کیا ہونے والا شہر میں مجھے لگ رہا ہے ایک بسات بچھائی جا رہی ہے دکٹر خالی مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق صدیقی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو آپ نے پراہ راست ملاحظہ کی